بچے ہمارے آج گل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لی ہے کہتے ہیں مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں یہ تو ایک ہی شئے جائز رہ گئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں پر جناب سیدہ ختیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغامیں نکا دیا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں حضور کسی کے پابند نہیں پر میرے معبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے تو سارا کچھ قراز کر کر کے گزر جاتا ہے یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری تجدوں اے پھال پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری اور بیٹا گزرتا ہے امہ کے دروازے کے آگے سے امہ کے دروازے کے آگے بیٹا مرود لے کے آیا ہے چھے کلو تمجھو ہے میری بات پر ادھر دیکھیں جی چھوڑیں تھوڑی دیرے ماری سنیں وہ امرود لے کے آئے پانچھے کلو تو امہ کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا تو گزر گیا تو وہ وزیر آزم سے ڈرتا ہے نا تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے ایک اوک دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی تو انہیں بی بی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دی ہے سمجھ تو صحیح یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بی بی کے لیے کعبے کی جگہ ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے غور کرنا چاہیے پانچ کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے بی بی کو جا کے کہتا ہے چالادہ کلو امہ کو بھی دےیا اس کے کون سے دانت ہے تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے تو سمجھا ہی نہیں تو نے غور ہی نہیں کیا بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا نپولین پر کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزا کب آیا اس نے کہا کہ مجھے مزا تاب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی امہ کے آت پر رکھتا تھا اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تھوڑا تھوڑا توجہ ہے میری بات پر امہ جی داثر بے دے آجے کہ تو جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا مو کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے تو اس ذائقے کو سمجھ تو سہی بھائی تو اس کو سمجھ تو سہی بھائی یاد رکھیں اور غور کریں ماں اور باپ اب یہ بھی سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے نراض ہو گئے تو چاہے تو ایک سو پیر کے مزار پہ آزری دےیا لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی یہ حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراض اس کا اللہ ہاں بے شک اب یہ حدیث ہے نا تو سارے ولی ایک طرح بیٹھ جائیں کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو لیکن اگر ابا کہیں یا اللہ نام آف کرنا تو اللہ انہا علیاء کی نہیں مانتا والد کی مانتا ہے اس لئے بلے شاہ سمانی اڈدیاں پڑھنا ہے جیڑا کار بیٹھا انہوں پڑھے آئی نہیں بھائی یاد رکھو ماں باپ سے پیار کرو ان کی خدمت کرو ان کے پاس بیٹھا کرو اور ماں باپ کو ٹائم دیں وقت دیں چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں آپ یقین کریں ابا جیسے آپ مشورہ کر لیں صرف مشورہ مرضی بشاہ کا اپنی کریں لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی پرہ سجند ہی مننی ابی دی نہیں مننی وہ پھٹے پہ جو نلائے کماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے والد سے نہیں لینا باپ کے پاس بیٹھیں اس سے مشورہ لیں میرے ابا جی کسان تھے میں نے اپنی زندگی میں دھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھیں درجنوں چیزیں سیکھیں میرے والد بڑے خوددار تھے مزاج میں عجیب سی خودداری تھی کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں تو فرماتے تھے بھئی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا الحمدللہ بڑا فضل ہے میں نے ان کے آتوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے ہمیشہ چھالے لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحب زادے ہیں تو میں کہتا ہوں میں ہیں اس پیر کا صاحب زادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی یہ لوگ پیر نہیں ہوتے یہ مرشد نہیں ہوتے اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے تو سیکھنے تو بیٹھ تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو اممہ کے اوپائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا اممہ دیکھولتے ہیں ہمیں دو منٹ رہتی بھئی یہ نہ کی اممہ پیر کٹے اندر ارزائی جو تیرے کوٹ شڑا اممہ کہن دی جا میرا پتر تھکے آئے ہیں تو تو سو جا کے میں کہ دو کامل لگی ساں میں کہ دو حالوان لگی ساں جا سوجا جا کے بس یہ کاروائی ہے تو نے دو منٹ کے لیے کہہ دیا سویرے پورے ملے میں تیری اممہ کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سا رہے انہوں دائے راتی ہوندہ ہے تو میں انہوں کوٹ کے سوندہ ہے اللہ کوٹیا کوئی نہیں سویے ابھی کاروائی پائیس ہوں لیکن وہ سب کو بتاتی ہے تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تو چھوڑ کے بھائی میں کبھی جلسے سے دیر سے آتا تھا نا اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ چلو محول کے مطابق تھوڑا خوشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا اس لیے کم جاتا ہوں تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے میری اممہ جی شوگر کی مریض تھی تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اممہ جی سو گئے ہیں کنجہ سو گئے ہیں میں کہتا تھا کہ تونہ اس طرح کار نیچے آجا دو باجگیں ہیں وہ شوگر کی مریض ہیں آنکھ کھول جائےنا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی تو تو دروازہ کھول دے اندر دستک دی تو دکت ہوگی تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اممہ بول پڑتی تھی پتر آگئے آگئے اوہ بھائی تو اس درد کو سمجھنا کوئی تجھے ملے گا کوئی ملے گا تجھے ایسا اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں ان کی زندگی میں نہیں جا پایا سنے عزیزو کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نہ اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے قیامت میں سزا دے گا اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں اببا جی تُسی پرانے دور دےو تو انہوں کی پتا ہوئے اور تجھے پتا ہی نہیں بھائی تجھے خبر ہی نہیں یہ پرانے دور کے نہیں تو بیوگوہوں کے دور کا ہے تو سمجھ یہ کوئی تعلیم ہے اکبرالعبادی نے کہا تھا ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں زبط کرنے کو دل کرتا ہے ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں بات ہے کرنے والی ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے اور بھائی